عزیز طلبہ اور طالبات ہمارے یوٹیوب چینل نمود سہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل ایک نظم بڑے ڈرپوک ہو اس نظم کے شاعر ہے ڈاکٹر وزیر آغا اور یہ نظم آپ کی درسی کتاب سال دوم کی صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر شامل ہے یہ ایک آزاد نظم ہے اور علامتی نظم بھی ہے دو علامات اس میں استعمال ہوتی ہیں ایک ستارے ہیں اور ایک سورج ہیں ستاروں کو ڈرپوک کہا گیا ہے کیونکہ وہ قافلے کی صورت میں آتی ہیں صرف رات کے وقت آتے ہیں اور ڈرپوک لوگ بھی عموماً رات کے وقت ہی نکلتے ہیں اور وہ رازنیہ کرتے ہیں وہ قتل و غارت کرتے ہیں اسی طرح سورج جو ہے وہ اکیلا نکلتا ہے ایک ہیرو کے طرح اکیلا نکل کر دنیا کو فتح کرتا ہے اور دن کے وقت نکلتا ہے چھپ کر اور پیچے سے وار نہیں کرتا جس طرح کے ستارے کرتے ہیں تو اس میں دو علامات ہیں ایک علامت ستارے ہیں جو کہ ڈرپوک اور بزدن لوگوں کے لئے ہیں جو خپیہ سازشیں بناتے ہیں جو رات کے وقت ڈاکے اور رہزنیہ کرتے ہیں جن کی زندگی کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا اور ایک سورج ہے جو کہ بہادر انسان کے لئے یہ علامت استعمال ہو گئی ہے بہادر انسان اکیلے نکلتا ہے دنیا کو تنے تنہا تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے بہت بڑا انقلاب لے آتا ہے اور دن کے وقت آتا ہے کوئی سازشیں بھی نہیں کرتا تو بڑے ڈرپوک ہو تارو فقد شب کو نکلتے ہو آسان ہے کبھی آنسوں کی بھیگی مامتہ میں مہکتی چاندنی کی ہوڑنی میں چھپ کے آتے ہوں آنسوں کی بھیگی مامتہ مامتہ ماں کی محبت کو کہا جاتا ہے تو کبھی آنسوں کی بھیگی مامتہ یعنی جب کوئی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور اس کی آنکھوں میں محبت کی آنسوں آ جاتی ہے تو اس خاص کنڈیشن کی طرف یا اس خاص جذبے کی طرف کیا ہے اشارہ ہے تو ستارے جو ہوتے ہیں اب یہاں رات کے وقت کیا ہے ایسا تو شبنم ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ رات کے وقت جب شبنم پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تم لوگ کیا ہوتے ہیں نکلاتے ہیں اور اسی میں پناہ لے کر نکلتے ہیں اسی طرح مہکتی چاندنی کی ہوڑنی میں چھپ کے آتے ہو مہکتی چاندنی یعنی جب چاندنی اپنے اوروچ پر ہوتی ہے جب چاندنی چھا جاتی ہے تو اس کی اوڑنی اوڑ کر تم لوگ آتے ہو اسی طرح کھل کر تم نہیں آسکتے ہو اس کا سہارہ لے کر تم آتے ہو کبھی تم روشنی کی انگنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو تو ان ستاروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ کبھی روشنی کے بے شمار کیلوں کی طرح تاریخی کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں تم نیل آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو ڈیکیریشن کیلئے استعمال ہوتے ہیں عموماً ٹرکوں کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر یا فرنیچر کے اوپر لوگ اس کو لگاتے ہیں تو اس کا اور کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ وہ روشنی تھوڑی سی روشنی دے کر چمکے ان کی نہ کوئی زندگی ہوتی ہے نہ کوئی موت ہوتی ہے نہ کسی چیز کو جڑنے کا کام اس سے لیا جاتا ہے اور نہ کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے وہو کیلے کسی چیز کو بچا سکتی ہے تو ستاروں کی وصال بھی یہی دیتے ہیں کہ تم لوگ تو انگنت میں خو جو ڈیکیریشن کیلئے استعمال ہوتی ہے اور جن کا کوئی کام نہیں ہوتا بڑے ڈرپوک ہوتارو کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے کہ کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ ہوتارا جو پقط دن کو نکلتا ہے تو یہاں بھی کہتے ہیں منور روشن اور بے انت جن کا کوئی انجام نہ ہو تو دن کو نکلو دن کو دیکھو اس کی روشنی دیکھو رات کے وقت عموماً بزدل چیزیں نکلتی ہیں پرندوں میں بھی دیکھ لیں انہوں رات کے وقت نکلتا ہے جو کہ بزدل ترین پرندوں میں شمار ہوتا ہے دن کو جب وہ نکلتا ہے تو تمام پرندے اس پر آ کر حملہور ہو جاتی ہیں تو ستاروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ رات کو نکلتے ہو ذرا دن کو نکلنا اور دن کی روشنی دیکھنا کہ دن کتنا منور ہے ہر چیز اس میں صاف نظر آ جاتی ہے اور جو کچھ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہو دن کی روشنی میں اپنے کام سر انجام دے دیتے ہیں وہو دن بے انت ہوتا ہے دن کا کوئی جس کا کوئی انجام نہیں ہوتا کبھی دیکھا نہیں تم نے جو فقط دن کو نکلتا ہے چمکتی بھرچیوں سے لیس ہو کر ایک سنہرہ گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما سورج کو اب وہ کہاں کہتے ہیں کہ صرف دن کو نکلتا ہے کبھی رات کو نہیں نکلتا سورج بہادر ہے چمکتی بھرچیوں سے لیس ہو کر بھرچی بندوقوں کے آگے جو سنگین لگائی جاتی ہیں اس کو بھرچی کہا جاتا ہے ویسی بھی ہر چھوری کو جو لڑائیوں میں استعمال ہوتی ہیں ان کو برچیا کہا جاتا ہے تو سورج سے جو شعائی نکلتی ہیں وہ چمکی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی تشبیح دیتے ہیں چمکتی برچیوں کے ساتھ ایک سنہرہ گرز اپنے ہاتھ میں لے کر اور سورج ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ کوئی اس کے ہاتھ میں ایک سنہرہ گرز ہو جس طرح کے ایک بہادر سورما کے ہاتھ میں ہوتا ہے تنہا گزرتا ہے افق کی قوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے تو سورج تنہا نکلتا ہے اس کی معیت میں کوئی اور قافلے نہیں ہوتی کوئی ستھاری نہیں ہوتی افق کی قوس سے قوس کمان کو کہا جاتا ہے پیراولا جس کو ہم متمیٹکس میں کہتی ہیں پیراولک شیپ کو قوس کہا جاتا ہے تو جب آپ آسمان کی کناروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی قوس کی طرح ہوتے ہیں اس لیے ان کو قوس کہا گیا ہے کہ افق کا جو قوس ہے جو کنارہ ہے اس سے تنہا گزرتا ہے اور غم اور خوشیوں کی سرحدوں سے آگے گزرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سورج مختلف ممالک میں جاتا ہے کسی ملک میں خوشی ہوگی کسی ملک میں غم ہوگا کہیں شادیہ ہوگی تو کہیں جنگیں ہوگی کہیں ماتم ہوں گے تو ان سب کی سرحدوں میں سے بے خطر کیا کرتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے آخر شام کے کحرام میں منزل پی پہ اپنی پہنچتا ہے تو آخر کار شام کی خاموشی میں اور شام میں جو کحرام بھچ جاتا ہے مچ جاتا ہے اس میں یہ سورج جو ہے یہ بہادر سورما جو ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے بڑے ڈرپوک ہوتارو فقد شب کو نکلتی ہوں تو اس میں دو افسانوی داستانیں ہیں پہلا جو افسانوی داستان ہے وہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو ڈرپوک ہوتے ہیں جو قافلیم کوئی صورت میں نکلتے ہیں عموماً رات کے وقت نکلتے ہیں سازشیں کرتے ہیں اور سازشوں کی ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے افسانوی کہانی میں کیا ہیں ایک بہادر انسان ہے وہ اکیلا اٹھتا ہے اور بے خطر آگے بڑھتا ہے اور ساری دنیا پر حکمرانی کر کے بلا آخر شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو افسانوی کہانیا اس نظم میں بیان کی گئی ہیں آزاد نظم ہے مشکل نظموں میں سے ایک نظم ہے اس کے اور بھی آپ مطالب لے سکتے ہیں آزاد نظم تہ در تہ ہوتی ہیں یہ آپ نے پڑا ہوگا کہی کہ اس کے ایک تہ کے اندر اس کو کھولتے ہیں تو اس سے ایک اور تہ برامت ہو جاتی ہے اور اس کا مزہ اور لطب بھی اسی میں ہوتا ہے کہ بندہ اس آزاد نظم کے ایک ایک تہ کو کھولتا جائے تو یہ نظم تھی ڈاکٹر وزیر آغا کی ہم نے حد تلوسہ کوشش کی ہے کہ اس نظم کو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرے اگر آپ کے ذہن میں اس نظم کے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے میں اجازت چاہتا ہوں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر ابھی تک اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اپنے کلاس فیلوز اور دوسرے لوگ جو عدب لٹریچر سائنس میڈیکل وغیرہ میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو بھی اس چینل کے وارے میں بتا دیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بار